اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا ان حدان اللہ لخجات رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ لی طیبین الطاہرین المعصومین لا سی ما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللان الدائم على دائهم مجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والذی انزل علیک الكتاب منہ آیات بینات منہ آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابہات فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابْهَ مِنْهُ اپتغال فتنتِ وَاپتغال تابیلِ ناظرین قرآن اور قرآن کی عظمت اور قرآن کو کیسے سمجھیں اور کیسے در کریں کب یہ کہا جائے گا کہ ہم نے قرآن پر صحیح عمل کیا ہے اور قرآن کو سمجھا ہے کیونکہ بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام بہت آسان مذہب بھی ہے جو اسلام پر صدق دل سے عمل کرنا چاہے بہت آسان مذہب ہے اور اسلام بہت سخت مذہب بھی ہے اس کے لیے جو اسلام میں کوئی گوشہ تلاش کرے اور یہ سوچے کہ میں اسلام میں اپنا نظریہ قائم کروں اور اسلام کے مبانی اور اسلام کے اصول اور اسلام کے عقائد پر کچھ نظریہ دوں اور کچھ قیل و قال کروں اور کچھ اپنا اظہار نظر کروں اور کسی چیز کو رد کروں تو اگر اس حوالے سے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی سہمت و مشقت کی ضرورت ہے لیکن جو شخص خلوص نیت کے ساتھ یہ سوچ کر کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے ہیں اس طرح کی روایتیں بھی ہیں حدیث بھی ہیں جو اس مضمون کو بیان کرتی ہیں کل ارز کیا تھا ہم نے کہ قرآن کریم جس میں آیات محکم بھی ہیں اور آیات متشابہ دونہ طرح کی آیتیں پائی جاتی ہیں اب جن لوگوں کے دلوں میں کجروی ہے گمراہی پائی جاتی ہے وہ ایسے آیتوں کو تلاش کرتے ہیں جس سے وہ اپنے مزاج کے مطابق اپنے مفاد کے مطابق اپنے فائدے کے مطابق بات کر سکے یہ وہی لوگ ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے بلکہ اسلام میں قیل و قال کرنا چاہتے ہیں اسلام میں نظریہ قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے نظریہ کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں جو اظہار اندام کرتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں میں بھی نظریہ دے سکتا ہوں ایسے لوگوں کے لئے اسلام کا سمجھنا آسان نہیں ہے بلکہ اس کے لئے اللہ و رسول نے اسباب فرام کیے عرض کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیعت اگر اہل بیعت کے ساتھ آپ اسلام کو سمجھنا چاہیں گے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیعت کو لے کر چلیں گے تب آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اسلام بہت آسان ہے اور اسلام کے دستورات بھی بہت ہی واضح اور روشن ہیں تو قرآن میں بہت سے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ان آیتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جس میں ان کے مفاد کی چیز ہے جبکہ قرآن جو کہ ایک زندہ موجزہ ہے پیغمبر اگرام اسلام کا اور اس کا اجاز اور اس کا موجزہ ہونا قرنوں سے اور تمام اہل لسان اور اہل فن کے اعتراف سے ثابت ہے دیکھیں کبھی کسی چیز کو ایک معمولی انسان اعتراف کرتا ہے جو سمجھدار نہیں ہے جو سمجھ نہیں سکتا بہت سے چیزوں کو اور کبھی ایسا شخص اعتراف کرتا ہے جو اس فن کا ماہر ہے تو قرآن کے اجاز کو اور قرآن کا جو لوہہ مانا گیا اور قرآن کی حقانیت کے حوالے سے کہ قرآن کا ہم جواب نہیں لاسکتے یہ کوئی معمولی لوگوں نے نہیں اعتراف کیا ہے بلکہ ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے جو اہل زبان تھے فصیح تھے بلیغ تھے اہل نظر تھے شخصیت تھے ایسے لوگوں نے اپنی آجازی کا قرآن کے مقابل میں اعتراف کیا ہے تو جب کسی علم کا کسی فن کا ماہر انسان اپنی آجازی کا اپنی کمزوری کا اظہار کر لیتا ہے کہ بھئی یہ شخص یا یہ چیز جو پیش کی گئی ہے یہ میرے بس کی نہیں ہے اور اس فن میں بالہ ترین و بلند ترین چیز ہے یہ تو قرآن ایک ایسی ایسیت رکھتا ہے قرآن وہ ہے وَلَا رَتْبٍ بَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ کوئی خوشکتر ہے ہی نہیں مگر یہ کہ کس میں ہے کتابِ مُبِين میں رہی بات کہ یہ خوشکتر اور ہر چیز کو کون سمجھا سکتا ہے قرآن سے پھر وہی بات آتی کہ وہی سمجھا سکتا ہے جو معلم حقیقی قرآن ہے یعنی اہلِ بیت ورنہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے اور اس مضمون میں حدیثیں بھی موجود ہیں کہ ان حدیثوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ قرآن میں جو بھی انسان سوال کرتا ہے اور جو بھی انسان سوچتا ہے اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے اب یہ کیسے ذکر کیا ہے وہ کون بیان کر سکتا ہے وہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ قرآن تبیانن جو کہ تبیانن لے کلے شئے ہے خود قرآن فرماتا ہے کہ تبیانن لے کلے شئے ہے ہر شئے کا بیان ہے قرآن واضح روشن بیان ہے حدیث ہے چھتے امام سے کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی انزل القرآن تبیانن لے کل شئے اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا بیان رکھا ہے قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ ہر شئے کو بیان کرنے کے لئے آئی ہے ہر شئے کا لفظ آیا ہے تبیانن لے کلے شئے اب دیکھیں شئے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے اور دنیا کے معورہ اور معفوق جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب شئے میں آ جاتی ہیں تو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے لفظ شئے آیا ہے ان الفاظ میں سے ہے لفظ شئے یعنی چیز ہر چیز کا بیان لفظ چیز ہر چیز کو آپ چیز بولتے ہیں اصلاح ہر چیز کا معنی ہے یعنی کہ جو ہر شئے کو شامل کرتا ہے ہر چیز کو شامل کرتا ہے حَتَّى وَاللَّه مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئًا يَحْتَاجُ الْاِحِ لِي بَاد یہاں تک کہ اللہ نے کوئی بھی چیز قرآن میں اس کے ذکر کو ترک نہیں کیا ہے یعنی بیان کیا ہے کہ جس کی طرف بندے محتاج ہیں یعنی ہر چیز کا ذکر ہے لَا يَسْتَتِيُ عَبْدٌ اَنْ يَقُولِ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات جو ہے میرے ذہن میں یہ قرآن میں کیوں نہیں اب آپ سوچیں کیسے ہے وہ کون بیان کرے انشاءاللہ اس کے بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن ایسے ہی موجزہ نہیں ہے قرآن ایسے ہی نہیں ہے کہ قرآن کے جو بواتین بواتین کو سمجھ لے جو اہل سر ہیں جو اہلِ راز ہیں ان کو کچھ تعلیمات قرآن جب دی گئی ایسے نہیں ہے کہ ایک نقطے کی تفسیر ایک بسم اللہ کی تفسیر میں کافی وقت اور پوری پوری رات گزر جاری کیا مصد اس کو سمجھنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں لَا يَسْتَتِوَ عَبْدُنَا يَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا اُنزَلَ فِي الْقُرْآنِ اِلَّا وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ فِي کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش یہ چیز قرآن میں ہوتی یا موجود ہوتی یا ہے مجھے نہیں مل لئی ہے اِلَّا وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ فِي مگر کہ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے اب کیسے بیان کیا اور کس طریقے سے بیان کیا کبھی کبھی انسان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اور ہر انسان سمجھ بھی نہیں سکتا اسی لئے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو وارث قرآن کے پاس جائے لیکن تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو چیز لوگ قرآن سے نہیں سمجھ سکتے تھے اہلِ بیت نے سمجھا کر اور واضح کر کے پیش کیا ہے قرآن کے عظمت کو اگر سمجھنا ہے یہ جو مہینہ ماہِ رمضان قرآن کی عظمت کا مہینہ ہے قرآن کی بہار کا مہینہ ہے کیسے ہر چیز ہے ایک دو سیمپل ہم نے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس سیمپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن میں کیسے ہر چیز موجود ہے اب یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے اور اس طریقے سے بیان بھی نہیں ہوا ہے اب قرآن کے اجاز میں بہت سے چیزیں داخل ہیں اس میں سے یہ سب چیزیں بھی اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کا زمانہ ہے اور دو عورتیں آپس میں لڑائی کرتے ہوئے آتی ہیں دو بچے لے کر آتے تھے مولا کائنات کیونکہ پتا تھا کہ وارث حقیقی جو قرآن کے ہیں وہ یہی ہیں اور یہی قرآن سے ہماری مشکل کو حل بھی کر سکتے ہیں تو دو عورتیں آئیں اور دو بچے کو لے کر ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی اور دونوں آپس میں یہ جگڑا کر رہی تھیں کہ بیٹا میرا ہے بیٹی تمہاری ہے کیونکہ اس زمانے میں زمان عرب میں اور زمان چاہلیت جو دور تھا عرب میں بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی بیٹی کو ایک پست مخلوق سمجھا جاتا تھا تاریخ کے واقعات اور قرآن کی آیتیں اس کے بارے میں خود بیان کرتی ہیں تو بہر صورت دونوں آپس میں لڑ رہی تھیں کہ بیٹا میرا ہے کیونکہ بیٹا باعث عزت تھا المال والبنون زینت الحیات الدنیا قرآن نے بھی کہا ہے مال اور بیٹے بنون بیٹیوں کو نہیں کہا ہے کیونکہ اس دنیا بیٹی کو کوئی زینت نہیں سمجھتا تھا مال اور بیٹے جو ہیں حیات دنیا کی زینت بیٹوں پر فخر و مباہت ہوتا تھا قبیلے کے افراد میں اور قبیلے کے ممبر میں اضافہ ہوتا تھا قبیلے میں لڑنے والا ایک فرد کا اضافہ ہوتا تھا اور اس پر لوگ فخر و مباہت کرتے تھے ان کے لئے باعث عزت بنتا تھا تو اب یہ دونوں آئیں عورتیں آپس میں لڑ رہی تھیں کہ بیٹا میرا ہے پہلے نمبر کے عورت کہہ میرا بیٹا ہے دوسرے نمبر کے عورت بھی کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہے بیٹی تمہاری ہے مولای کائنات کے پاس قضیہ پیش کیا گیا اب کیسے حل نکلے تو مولای کائنات نے کہا کہ ایسا کرو کہ دو ظرف لائے جائے دو ظرف لائے گیا اور ان دو ظرف میں امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورتیں پردے کے پیچھے بیٹھیں اور یہ دو ظرف انہیں دے دیا جائے دونوں عورتیں اپنا اپنا شیر اس ظرف میں ایک نشان لگا دیا گیا ایک ہی سائز دونوں ظرف میں ایک ہی سائز پر یعنی کچھ میلی میٹر یا کچھ سینٹی میٹر کے اس پر کے اس نشان تک دونوں اس ظرف کو اپنے دودھ سے بھرے اب جب دونوں عورتوں نے اسی مقدار اسی نشان کی مقدار ظرف میں دودھ ڈالا گیا تو دودھ کی جو بظاہر حجم تھا اور اندازہ جو تھا دونوں کا برابر تھا ظرف میں اب جب دودھ لائے گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو وزن کرو دونوں ظرف کے ساتھ اب جب وزن کیا تو دونوں ظرف جو ایک ہی سائز کا ظرف ہے اور ایک نشان لگا کے دیا گیا کہ اس نشان تک دونوں میں دودھ ہونا چاہیے برابر سے لیکن ایک کا دودھ وزنی نکلا اور ایک کا دودھ ہلکا نکلا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جس کا دودھ وزنی ہے بیٹا اس کو دے دو اور جس کا دودھ ہلکا ہے بیٹی اسے دے دو اب سب لوگ بہت ہی متعجیب ہوئے تعجیب میں آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور مولای کائنات نے اس طریقے سے فیصلہ کر دیا بیٹے والے بیٹی بیٹا لے کے چلی گئے یہ اور بیٹی والے نہیں بیٹی لے کے چلی گئی اور کچھ لوگ وہاں پہ یہ کیسے فیصلہ کر دیا قرآن میں یہ کہاں ہے تو امام اسے جب پوچھا تو امام نے کہا کہ ہاں قرآن میں ہے یہ چیز اس کا ذکر قرآن میں ہے کہا مولای وہ کیسے تو اب دیکھئے قرآن میں تو ہے لیکن ہر انسان اس کا حل نہیں نکال سکتا وہی جو رسول سے اور وارث قرآن ہے اور رسول سے جنہیں علم ملا علم لدنی وہ اس علم کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے حل نکال سکتا تو کہا وہ کیسے کہا قرآن میں نہیں ہے کہ مرد کے لئے عورتوں کے دو برابر حصہ ہے کہاں ہے تو کہا جب مرد کے لئے مذکر کے لئے عورتوں کے دو برابر حصہ ہے تو دودھ میں بھی حصہ زیادہ ہوگا تو یہ چیز قرآن میں ہے اشارتن ہے اب لوگ بہت تحجب کر رہے تھے کہ مولا کائنات نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد قرآن سے مستند کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن بے شکت بیان لے کل شیع ہے ہر شیع کا بیان قرآن میں لیکن کون سمجھا سکتا ہے کون بیان کر سکتا ہے ہم آپ نہیں وہ بیان کر سکتا ہے جو وارث حقیق القرآن ہے یعنی اہلِ بیت اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسولِ قرآن اسلام کیوں اتنی تاقید کر رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اطرت دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں دونوں کے ساتھ میں تمہیں سکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ قرآن میں یہ چیز موجود تھی اور امام نے اس آیت سے استفادہ کی اور پھر تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو خود امام نے قرآن سے مسئلہ حل کیا ہے قرآن بے شک اس طریقے سے ایک ہائی لیول کی کتاب انویسٹی کی کتاب ہائی لیول کی کتاب جس کو ہر عام انسان نہیں پڑھا سکتا اس کے لئے اچھا پروفیسر چاہیے ایک اچھا پڑھا لکھا لیکچرار چاہیے جو اس کتاب کو پڑھا ہو سمجھا ہو پھر وہ اسے سمجھا سکتا ہے تو قرآن بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن بھی ویسے ہی ہے لیکن وہ کیونکہ انسان کی فکر کے فوق ہے تو انسان تعجب کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی جس طریقے سے ایک ہائی لیول کی کتاب ایک بچے کو دی جائے اور وہ نہیں سمجھ سکتا اسی طریقے سے ہم اہلِ بیت کے علم کے مقابل میں ہماری فکر ایک بچے کی فکر ہے ایک ایسے شخص کی فکر ہے جو ایک بچے کی فکر رکھتا ہے نادان ہے کچھ نہیں جانتا ہمارا علم ہمارا فہم ہمارا درک یہ سب اہلِ بیت کے علوم کے مقابل میں اور ان کے علم لدنی و معرفت کے مقابل میں اور ان کے علم کی عظمت کے مقابل میں ہماری فکر اور عقل بچے کی فکر اور عقل ہے ہم اسے نہیں سمجھ سکتے فرزیزوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں تو چاہیے کہ ہم قرآن کے حقیقی وارث سے قرآن کو لیں اور سمجھیں یہ اور حدیثوں میں ملتا ہے قرآن کی عظمت کے بارے میں کہ ایک شخص نے رجل سعلا ابا عبداللہ علیہ السلام ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کیا سوال کیا بہت ہی دلچسپ سوال ہے کہ سوال کیا کیا کیونکہ یہ جو شبہ اشکال اعتراض جو چیزیں ہمارے ذہن میں آ جارہے ہیں ایسا نہیں کہ یہ آ جارہی ہیں ہر زمانے میں تھی آئیمہ کے دور میں تھی بلکہ ان کی تو زبان ہی وہی تھی کیونکہ ان کی زبان وہی تھی عربی زبان تھی تو وہ تو زیادہ سوال کرتے تھے اور ایسا نہیں کہ اہلِ بیت نے جواب نہیں دیا یا کہیں جواب دینے میں ہار مانی ہو یا کہیں پہ ان کی شکست ہوئی ہو تو یہ علوم آلِ محمد کی برکت تھی کہ اسی قرآن سے ہر مسئلے کو حل کرتے تھے اور کوئی بھی جو اعتراض کرتا تھا کہ کیسے قرآن اتنا باعظمت ہو گیا کیسے قرآن اتنا موجزہ بن گیا کیسے قرآن میں ہر چیز ہے تو بیان بھی کرتے تھے یہ جو سوال آج ہمارے ذہن میں یا ممکن ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پہلے بھی تھا اور پوچھا گیا امہ سے جواب بھی دیا ہے اب شخص آتا ہے کس کی خدمت میں چھٹے امام امام جوافر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مَا بَعْلُ الْقُرْآنِ لَا يَزْدَادُ إِنْدَ النَّشْرِ فَدْدَرْسِ إِلَّا غَزَازَةِ بہت عجیب روایت ہے کہ یہ قرآن کیسا ہے وہی جو ہم سوال کرتے ہیں یہ قرآن کیسا ہے کہ ہم جب سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں اور زیادہ انسان پیجیدہ ہو جاتا ہے سردر گم ہو جاتا ہے کہیں ایک بات ہے کہیں دوسری بات ہے کہیں یہاں کیسے ہی سے بلکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اگر ایک سائنٹریسٹ ہے اس کے پاس آپ میٹریل جو ہوتے ہیں مادے جو ہوتے ہیں ہر چیز کا مادہ دے دیں تو وہ تو ہر چیز کو کس میں کتنی مقدار میں ملانا ہے ملا کے ایک ایٹم یا جو چیز بھی ٹیکنیکل جو ہر انسان نہیں بنا سکتا وہ بنا لے گا لیکن ایک آپ انسان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس سے کچھ نہیں بنا سکتا سارا مائٹریل موجود ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن جب ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ میں دیں گے تو انہی تمام مائٹریل سے مواد سے مادے سے وہ ایک بہترین اسلحہ یا بہترین مشین یا بہترین کوئی بھی ٹیکنولوجک کی چیز بنا سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ انجینئر ہیں اہلِ بیت حقیقت میں قرآن کے انجینئر ہیں قرآن کے پروفیسر ہیں قرآن کے ہر چیز قرآن کی ان کی نظروں کے سامنے ہیں تو راوی آکے کہتا ہے کہ مولا ما بالو القرآن لا يزدادو اند النشر والدرس اللہ غزازہ جب ہم اس کو نشر کرتے ہیں نشر و اشاعت یعنی پھیلاتے ہیں اس کی بات میں قرآن کی باتوں میں گفتگو کرتے ہیں قرآن کی آیتوں میں قرآن کی کلام میں قرآن میں جو بیان ہوا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں نشر و اشاعت کرتے ہیں درس و تدریس کرتے ہیں تو پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنا ہی ہم علم و تدریس و قرآن میں گفتگو کرتے ہیں اللہ غزازہ اتنی ہی پیچی دیا اور بڑھتی جاتی کم نہیں ہوتی اور بڑھتی جاتی اور اگر کچھ مسئلہ حال ہوتا ہے تو کچھ اور نئے مسئلے اور نئے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے الفاظ میں بیان کرو یعنی ایسا نہیں کہ بھائی اگر میں نے اسے سال بھر یا دو سال یا چار سال یا پانچ سال یا پوری عمر قرآن پہ خرچ کر دی یا صرف کر دی تو اب قرآن پہ مسلط ہو گیا ہوں میں اور قرآن سے آپ کو جو چاہیے میں بیان کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہے یہ بیان کرنا چاہ رہا کہ جتنا بھی اس کو ہم درس کرتے ہیں تدریس کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تفسیر دیکھتے ہیں تفسیروں کو بیان کرتے ہیں اشارے تنایا بطون تو اتنا ہی ایسا نہیں کہ اس پر ہمارا تسلط بڑھتا جا رہا ہو نہیں بلکہ بہت سے چیزیں ہمارے نزدیک اس پر اور پیچی دیگیاں بڑھتی جاتی ہیں ایسا کیوں ہے قرآن تو امام نے کیا فرمایا فقال علیہ السلام لئن اللہ لم یجعلہ لزمان دون زمان قرآن موجزہ ہے اگر آپ ایک موجزے پر خود مسلط ہو جائیں ہر جہز سے اور کاملا اس پہ آپ محیط بن جائیں احاتہ کامل آپ کا ہو جائیں تو گویا پھر وہ اس کا موجزہ نہیں رہ جائے گا اور گویا یہ کہ اب آپ کے لئے وہ کوئی مسئلہ اور مشکل اور ایجاز کی منزل پہ نہیں رہ جائے کیونکہ آپ نے ہر جہز سے اس پر احاتہ کر لیا ہر جہز سے اس پر محیط ہو چکے ہیں تسلط کامل حاصل کر لیا اور گویا آپ اس پر مسلط ہو گئے ہیں جبکہ قرآن وہ ہے جو سب پر مسلط ہے کوئی قرآن پر مسلط نہیں ہو سکتا ہے لینہ اللہ لم يجعله لزمان دون زمان امام نے قرآن فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو کسی ایک زمانے کے لئے نہیں بنایا ہے لم يجعله لزمان دون زمان ایک زمانے کے لئے ہو مثلا احمد اہل بیت کے زمانے کے لئے یا اس کے سو سال دو سو سال بعد کے زمانے کے لئے یا پانچ سو سال کے لئے یا ہزار سال کے لئے ایسا نہیں ہے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو کسی ایک زمانے کے لئے نہیں بنایا ہے کسی ایک قوم کے لئے دوسرے قوم کے بغیر نہیں بنائی یعنی ایسا نہیں کسی ایک خاص قوم کے لئے بنائی دوسری قوم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی کسی خاص لوگوں کے لئے بنائی کسی خاص زبان مالوں کے لئے بنائی دوسری زبان مالے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی نہیں نہ زبانے کے لحاظ سے قرآن محدود ہے اور نہ لوگوں کے لحاظ سے قرآن محدود ہے قرآن موجزہ ہے محدود نہیں کسی زمانے سے بھی محدود نہیں اور کسی شخص یا کسی قوم یا کسی ملت یا کسی گروہ سے بھی مخصوص نہیں سب کے لئے قرآن کہتا ہے سب کے لئے ادایت تمام لوگوں کے لئے فہوا فی کل زمان جدید قرآن ہر زمان میں نیا ہے یہ دیکھئے قرآن کا اجاز ہم یہ نہ سوچے کہ یہ تو چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی تھی اور جیسے کتابیں ہوتی ہیں ہم جیسے معاملی انسان یا کوئی معلی یا کوئی آلم یا کوئی رائٹر یا کوئی پروفیسر ایک علم تحقیق کرتا اور کتاب لکھتا ہے اس کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد اس علم میں مزید ترقی ہوتی جاتی ہے اور بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور پھر جدید نظریات قائم ہوتے ہیں اور پھر پرانا نظریہ مترود ہو جاتا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں کرتا اسے کوئی متعلق نہیں کرتا یہ تو پرانا ہو گیا ہے اب تو اس سے بہتر نظریات آگئے یا ایک ٹیکنولوجی کی چیز بنائی گئی تو دس سال بیس سال بعد اس سے بہتر بنا دی 20 سال پہلے والی ٹیکنولوجی پہ کون عمل کرتا ہے قرآن ایسا نہیں قرآن ہر زمانے میں نیا ہے حدیث ایون اخبار رضا امام رضا علیہ السلام سے جو حدیث ہیں اس میں بیان ہو رہی ہے لزمان دون زمان کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں کچھ لوگوں سے مخصوص نہیں ہے تمام لوگوں کے لئے ہر زمانے میں قرآن نیا ہے قرآن کو کبھی پرانا آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی باتیں تو سال پہلے کی تھیں اور اب کہاں اور اب تو نئے لوگ آگئے اور لوگ بہت ترقی کر چکے ہیں اور شور بہت بڑھ چکا ہے اور معلومات لوگوں کی بہت اوپر جا چکی نہیں قرآن تمام لوگوں پر محیط ہے قیامت تک کے لئے موجزہ ہے قیامت تک کے لئے موجزہ اور ہر قوم قرآن کو جتنا بھی سٹیڈی کر لے متعلق کر لے تب بھی قرآن میں بہت سی چیزیں اس کے لئے مشکل اور پیچیدگی کے طور پر اور سوال کے طور پر رہ جائے گی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو پوری طور پر سمجھ دیا اور مسلط ہو گیا ہوں صرف کون دعویٰ کر سکتا ہے جو راسخون فی العلم کا مزداخ ہے وہ جز اہل بیت علم السلام کے علاوہ کوئی یہ وہ ذات محیط ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے یا وہ ذوات مقدس محیط ہے جسے اللہ نے تمام کائنات پر محیط بنا کر گئے جائے تو عزیزوں قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے ہیں ایسے واقعات تاریخ میں اور بھی ہیں اب آپ دیکھیں کہ بہت ہی دلچس تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام جواد علیہ السلام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں جو خلیفہ وقت تھا دربار میں یہ اختلاف ہو گیا علماء میں اور تمام جو علماء درباری علماء تھے جسے کہلیں کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کٹا جائے چور لائے گیا بادشاہ صاحب نے پیچ کہا خلیفہ ابباس کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کٹے اب تمام فقہوں کے علماء موجود تھے جب موجود تھے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ شانے سے کٹا جائے کہا کیا دلیل ہے کہ دلیل یہ چور اور چور نی کا ہاتھ کٹ دیجئے تو ہاتھ تو شانے سے ہوتا ہے کسی نے کہا نہیں کیوں نہیں سے ہاتھ کٹا جائے کہا وہ کیوں آپ کی کیا دلیل ہے کہ وہ دلیل یہ کہ وضو کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ کونیوں تک دھوئیں تو کونی تک بھی ہاتھ تب قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا ہاتھ کونیوں تک دھوئیں وہی لفظ ایدی آیا اب یہ آپ میں علماء میں اختلاف شروع امام جواد علیہ صلی اللہ وآلہ کم سنی کا وقت ہے کم سنی کی عمر ہے لیکن باری سے خوران ہے آپ نے کہا نہیں یہ تمام نظریات غلط ہے کہ وہ اس کی انلیاں کاٹی جائیں اور ہتھیلی بھی نہیں کاٹی جائے گی کہ وہ کیسے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے امام نے فرمایا کہ قرآن کی آیت پڑھو جس میں بیان ہو رہا ہے کہ تمام مساجد اللہ کے لئے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز نہ دو تو یہ جو قرآن کے ایک آیت ہے تمام مسجد اللہ کے لئے ہم جب یہ آیت پڑھتے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے یہ آتا ہے کہ مسجد یعنی جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر آئی ہے بے شک ہے مسجد اللہ کا گھر ہے ہر انسان یہ سمجھتا ہے تو اب جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس سے یہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کٹ نہ چاہیے لیکن امام علیہ السلام نے کیا خوبصورت استدلال فرمائے ایک سلوات بیجیں ایک سلوات کا سارہ دیں انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں ان المساجد للہ مساجد سجدہ کرنے کی جنگ اللہ کے بے شک مسجد کا معنی جو یہی ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ جہاں بھی آپ سجدہ کرتے ہیں اور مسجد کو مسجد اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اللہ کی بندگی اور خاص طور پر سجدہ جو بندگی کی میراج جسے کہہ لیا جائے اور واضح سی بات ہے جو چیز ایک اہم جز کے عنوان سے بیان ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کا اہم جز ہے اسی سے نام رکھا جاتا ہے تو مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ تو مسجد کا معنی اللہ کا گھر یعنی کنایا اللہ کا گھر تو مساجد اللہ کے لئے ہے اس سے یہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کٹ چاہیے لیکن امام علیہ السلام فرماتے کہ جی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ سجدہ کرنے کی جگہ یعنی اللہ کا گھر لیکن جو چیزیں سجدہ کرتے وقت جو جنگ ہے سجدہ کرتے وقت ہم زمین پر رکھتے ہیں وہ بھی سجدہ کرنے کی جگہ ہے یعنی پیشانی دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں دونوں پیر کے گھٹنے دونوں پیر کے انگوٹھے یہ جو ہم زمین پر رکھتے ہیں یہ بھی سجدہ کرنے کی جگہ ہے اس کے ذریعے سے بھی سجدہ ہو رہا ہے صرف تو کہا اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مساجد یعنی سجدہ کرنے کی جن چیزوں کے ذریعے سجدہ ہو رہا ہے یعنی آپ کی پیشانی آپ کی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے دونوں پیر یہ تمام سجدہ کرنے کی جو جنگ آزائے سجدہ جسے کہا جاتا ہے فقح اسطلاح میں یہ سب اللہ کے لئے ہے اللہ کے ذات سے مقصوص ہے تو اب جب اللہ سے مقصوص ہو گیا ہے اور اللہ کا ہو گیا ہے یعنی عبادت کے وقت عبادت کے لئے مقصوص ہو گیا ہے تو اب اس میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اسے کٹے اور جدہ کرے اگر قرآن یہ کرے کے کٹو تو اس کو چھوڑ کے کٹو جو اللہ سے مقصوص ہے تو امام نے کہا کہ آپ انگلیاں کٹ سکتے ہیں لیکن ہتھیلی بھی نہیں کٹ سکتے گٹے سے بھی نہیں کٹ سکتے کیونی سے بھی نہیں کٹ سکتے صرف چور کی انگلیاں کٹی جائیں کیونکہ ہتھیلی جو ہے وہ جسے کہیں کہ ایک سکوت اور حسد کی الگ فضا بن گئی بتائیں اس طرقے سے جواب دے دیا باشا بھی خوش ہوئے کہ ہاں بات تو صحیح ہے تو اسے کہتے ہیں وارث اہل وارث قرآن وارث قرآن وہ کمسنی میں ہو چاہے جوانی میں ہو چاہے ضعیفی میں ہو ہر عالم تو عزیزوں اگر قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن پر عمل کرنا ہے تو در اہل بیت سے جڑے رہنا اشد ضروری ہے کوئی یہ کہے کہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کی آیت احتمال کی صورت میں کوئی عرض نہیں اگر آپ عالم ہیں در حد احتمال کہ شاید اس آیت میں یہ مراد ہو کچھ لطیف اشارے کو یا رج نہیں اب مثال دیتا ہوں ایک لطیف اشارے کے لیے جو احتمال کے حد تک میرے استاد نے جو خود صاحب نظر استاد در سے خارج مشتہد کی نظر ایک لطیف اشارہ اس آیت میں کیا انہوں نے کہا شاید یہ مراد ہو تو بہت نہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتی یغیر ما بے انفس یہ آیت آپ سنا ہوگا کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلے تو اب اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلیں تو یہاں پہ کون سا لفظ آیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتی یغیر ما بے انفس ہیں بہت لطیف اشارہ ہے کہہ رہے کہ اشارہ ہو سکتا روایت نہ ملے لیکن ایک لطیف اشارہ ہے جو مفسر ہے جو مجتہید ہے جس نے تو فرماتے ہوں مستاذ نے فرمائے کہ یہاں پر آیت کیا بیان کر رہی ہے اور کیا معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ خود اپنی حالت بدلیں تمام مترجمین نے آپ دیکھی یہی ترجمہ کریں مگر کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلیں جو ان کے نفس میں پایا جاتا ہے یعنی اپنے نفس کو بدلیں یعنی خود کو بدلیں یہی ترجمہ کیا ہے اگر آپ اپنے کو چینج کریں گے تو بات تو بالکل واضح ہے بہت ایسا کی معنی مراد نہیں بے شک ہے لیکن ایک لطیف اشارہ دیکھے اس آیت کہ کیا اشارہ ہے کہ جہاں تک وہ چیز جو ان کے نفسوں میں ہے اب ہوتا کیا ہے اس کا ایک لطیف اشارہ ہے کہ اس آیت میں شاید یہ معنی مراد ہو یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں جب تک ہماری تنکنگ نہیں بدلے گی تک اللہ ہمارے ساتھ نہیں بدلتا یعنی جیسا ہم سوچتے ویسا اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے اچھا حدیثوں سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے اب ایسے نہیں انسان تفسیر کرے گا احتمال دے گا حدیث بھی اس مضمون میں ملتی حدیث میں ہے کہ میں اپنے عبد مومن بند مومن کے گمان کے پاس ہوں ان میرا بند مومن جو گمان کرتا ہے جو سوچتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ کرتا ہوں حدیث میں تو اب اگر اس آیت کا یہ معنی کیا جائے کہ اللہ کسی قوم کے حالت نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ اپنے نفس یعنی اپنے عقیدہ اور اپنی فکر کو خدا کی منسبت اب آپ خدا سے اچھی امیدی نہیں رکھ رہے ہیں وہ تو ساری مسئبتیں ہم پہ ڈا دی گئیں اللہ ہم پہ ناراض ہے ساری مسئبتیں ہم پہ ڈا رہا ہے اور ہم کہاں ترقی کر سکتے ہیں اور ہم چینج ہو سکتے ہیں اور اللہ ہمیں کہاں روزی ہے تو اللہ آپ یہ حالت کیوں بدلے گا خوش گمان رکھئے اللہ سے خوش گمان نہیں رکھئے کہ اللہ کریم ہے ہر حال میں ہم پہ مہربان ہے وہ جو شرائط ہمارے لئے پیش لا رہا ہے زندگی میں اس میں کچھ نہ کچھ حکمت اور مسئلحہ چھپی ہوئی ہے اللہ سے خوش گمان رہی حسن زند رکھئے اللہ کے اوپر بد گمان نہ رہی تو اب جب آپ حسن زند اللہ پہ رکھیں گے اور وقت نہیں بچائے انشاءاللہ کل اس حوالے کی واقعی گفتوک ارز کریں کہ کیسے ہمارے حسن زند اور سوہ زند سے ہمارے عمال پہ اثر پڑھتا ہے جو خدا کے بنسبت یا حل بیت کے بنسبت رکھتے ہیں بلکہ اس دنیا میں ہمارا حسن زند اور سوہ زند ہمارے زندگی اور ہماری تغتیرات میں مؤثر ہے بات کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے یہیں پہ بات کو روکتے ہیں آزیزوں ماہ مبارک رمضان بندگی کا مہینہ یہ پروگرام چلا ہے کس نے اس قرآن کو بچایا اور اس قرآن کو بچانے کے لئے کیا کیا مشقتیں نہیں اٹھائیں اور اس عالم میں بھی قرآن کو بچایا کہ جب سر نو کے نیزے پر ہے لیکن حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے کہ انا اصحاب الگہف والرقیم کانو من آیات نا عجیزوں اسے کہتے ہیں بارس حقیقی قرآن کہ دین اسلام کو بچانے کے لئے قرآن کو بچانے کے لئے اپنا سر کٹا دیا کٹا ہوا سر بھی قرآن کی تلاوت کر اسلام کی بقا کی زمانت دے یا حسین ہماری جان آپ پر قربان ہوں کے لئے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا ششمہ علی اسغر کو قربان کر دیا قریل جوان علی اکبر جیسے جوان بیٹا آپ کی نظروں کے سامنے ہڑیاں رگڑ رہا تھا لیکن باپ اس منظر کو دیکھ رہا تھا ایک قرآن اور ایک اسلام کی بقا کے لئے اور یہ تمام مسائب ایک طرف عزیزوں یہاں تک کہ اسیران کربلا اور بیویوں کی اسیری کے مسائب بھی قرآن کی بقا کے لئے اسلام کی بقا کے لئے حسین نے تحمل کیا کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب جا رہا ہے اور حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں تاکے رہیں گے باخر دامان ان الحمدللہ رب العالمين وسیعلم الذین ذلم ای منقلب یعنی